وَلَا تَجَسَّسُ تجسس نہ کرو اب تجسس کیا ہے چھانبین کرنا تفتیش کرنا ظاہر بات ہے کہ بعض معاملات میں تو یہ ہماری ضرورت ہے تجسس سے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے آخر مجرموں کی تفتیش ہوتی ہے تو تجسس اس میں ہوتا ہے ایک دوسرے کے ملک کی جاسوسی ہوتی ہے وہ بھی در حقیقت اپنی حفاظت کے لیے ہوتی ہے کہ وہاں پچا کچھ تیاریاں ہو رہی ہے تاکہ ہم وہ بندوبست کر سکے اس کے توڑ کا تو تجسس ہر حال میں برا نہیں ہے اسی طرح ایک بہت بڑا اخلاقی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا جب جمع حدیث کا معاملہ شروع ہوا ہے تو جب محدثین نے یہ چھانبین شروع کی راویوں کے بارے میں فلان شخص نے فلان سے روایت کی اب وہ جاتے تھے اور پتہ کرتے تھے ماحول میں اس شخص کا کردار کیسا ہے اپنے ماحول میں اسے کیسے پہچانا جاتا ہے نیک اور شریف اور سچے انسان کی حیثیت سے یا جھوٹے اور دغاباد انسان کی حیثیت سے اس کے لئے تفتیش کرتے تھے کیونکہ اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے اگر اس کی شورت اچھی نہیں ہے تو پھر ہم اسے حدیث نہیں سنیں گے کیا پتہ اس نے اس حدیث میں بلاوٹ کر دی ہو کیا پتہ اس نے خود اپنی جیسے گھڑ لی ہو یہ احتیاط کی گئی اس پر بعض لوگوں نے جو درویش نسم کے تھے نیک لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تم قرآن کے خلاف کر رہے وہ لا تجسس ہو قرآن تو کہتا کہ تجسس مت کرو لوگوں کے حالات کی تفتیش اور چھانگیل نہ کرو تو جواب دیا گیا نہیں یہاں یہ در حقیقت ایک دینی ضرورت کے طور پر ہے اور جواب بھی اسی صورت سے دیا گیا وہ جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نمبر چھے ہے اسی سورہ ببارکہ کی ہم پڑھ چکے ہیں اہل ایمان تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آدمی غیر متقی آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو چھانگیل کرو ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر لائی ہوئی خبر پر اتنات کر کے کوئی اقدام کر بیٹھو کسی گروہ کے خلاف کسی قبیلے کے خلاف جو ہے حملہ کر دو اور پھر بعد میں تمہیں پشتانہ پڑھے کہ خبر تو غلط تھی اس دلیل سے پھر محدثین نے کہا یہ ہمارے لیے ایک دینی ضرورت کے طور پر کہ احادیث نبضیہ سے شریعت کے حکام نکالے جائیں گے تو ہم دیکھ لیں جو حدیث پیش کر رہا اس کا کردار کیا ہے اس کی صرف بھی ہے کہ نہیں اسی لیے ایک بہت بڑا علم انسانی تاریخ میں یہ علم سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ہوا جسے کہتے ہیں الرجال یہ علم الرجال جو ہے تمام جو صحابہ تابعین ان کی شخصیتوں کا پورا پورا تجزیہ یہ کر دیا گیا سارا کام اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو انفلا 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 اس پوری چین کے اندر کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے کہ جو قابل اکمنات نہ ہو تو اس کی پھر وہ حدیث صحیح نہیں قرار پائے گی وہ مستنف نہیں قرار پائے گی اسے کہیں ضعیف احادیث میں لے آئیں گے ٹھیک ہے یہ ضعیف ہے اور ضعیف احادیث جو ہے وہ اخلاقیات کے بیان میں استعمال ہو سکتی ہیں لیکن ان سے کوئی شریح حکم نہیں نکالا جا سکا شریح حکم کا استمباد جو ہے وہ صحیح اور پختہ اور مستنف احادیث سے ہو تو یہ ہے تجسس کے بارے میں البتہ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے بعض لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں پرورٹڈ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مکھی جو ہے وہ گندگی کی تلاش میں رہتی ہے گندگی پر بیٹھے گی کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ تلاش میں رہتے ہیں ٹو میں رہتے ہیں کہیں کوئی بری بات نے ملے تاکہ لے اڑھو اسے اس کا پڑچار کر دیں اسے عام کر دیں کہیں سے کسی شخص کی کسی غلط حرکت کا علم ہو گیا اور اس کو لے کے اب عام کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر یہ جو ہے تجسس اس لیے کرنا ہے کوئی طریقہ ایسا ہو جائے تو یہ جو مکھی کی ذہنیت اور مزاج رکھنے والے لوگ ہیں یہ ان کو روکا جا رہا تھا تجسس نے کرو بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی کا عیب تمہارے سامنے کھل جائے تو پردہ ڈالو تم اگر دنیا میں اپنے کسی بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کی پردہ پوشی کرے گا اور اگر تم دنیا میں اپنے بھائیوں کی پردہ دری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے گا تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن تو یہ تجسس جو ہے یہ برا ہے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے یہ دو بھائی جو ہیں ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا کیا بات ہے اب وہ اندر جا کے ٹو لے رہے ہیں کہی سے کوئی مسئلہ نکال لیا اس سے بڑھکایا تاکہ لڑے آپس میں اور پھر یہ کہ وہ بھسم آگ لگا کے جمالوں دور کھڑی تباشا دیکھ رہے ہیں یہ لڑ رہے ہیں آپ تو اس طرح کی پرورٹڈ جو ہیں بس شدہ شخصیتیں ہوتی ہیں بلفیل لوگوں کے اندر اور یہ کن میں ہوتی ہیں جن کے سامنے زندگی کا کوئی عالی نصب العین ہے ہی نہیں کوئی اونچہ آدرش ہے ہی نہیں کوئی ہائی آئیڈیل ہے ہی نہیں جن کے سامنے کوئی اونچہ نصب العین ہے کوئی ہائی آئیڈیل ہے کوئی آدرش ہے بہت موچا وہ تو اس کام میں لگے رہتے ہیں وہ ان چھوٹی چیزوں کی ان کو اس کی طرف متوجہ ہونے کا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں کے زندگی کے اندر وہ اونچہ آئی کی طرف تو کوئی رجحان ہے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے وہ تو پھر زمین ہی کے اندر دیکھیں گے کیڑے مکوڑے انہیں نظر آئیں گے یا گندگی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے اس کو لے وڑیں گے پھر بعد میں